سب سے پہلے خطیب شام بی بی جناب زینب علیہ مقام سلام علیہ کی بارگاہ میں اذن سخن کی درخواست بیش کرتا ہوں اور پھر آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے وارث حقیقی صاحب غیبت کی خدمت میں بلند ترین نعرہ سلوات کے ذریعے مبارک جاتے ہیں حضرت کے چاہنے والے تشریف فرماہیں مجھے تیرہ ورس کے شہزادے کا رجس پڑھنا ہے چونکہ انہی کے نام نامی اس میں گرامی سے یہ حال منصوب ہے ذہنِ علی کو اس کلام سے مربوط کرنے کے لیے ایک مطلع چند شہر سرور بھائی آپ ہی کے مصرے پہ اجازت ہے یا علی مصرہ تھا اللہم صلی علیہ محمد مصرہ تھا محترم سرور نواب صاحب کا کہ ارشی بھائی غمِ حسین میں جو اشکوار ہوتا ہے غمِ حسین میں جو اشکوار ہوتا ہے مطلع نظر ہے بقید تضمین غمِ حسین میں جو اشکوار ہوتا ہے غمِ حسین میں جو اشکوار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے غمِ حسین میں جو اشکوار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے غمِ حسین میں جو اشکوار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے لہو کا ذکرِ علی اشتہار ہوتا ہے اہلِ نظر کے لیے مطلع نظر کیا ہے لہو کا ذکرِ علی شیر نظر کرنے جا رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں کی بارگاہ میں دستیاد اب جوڑ کے کہ غمِ حسین میں جو عشقبار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے لہو کا ذکرِ علی اشتہار ہوتا ہے مطلع صدر بھائی شیر نظر ہے کہ حسین دھوب کے اس امتحاں سے گزرے ہیں حسین دھوب کے اس امتحاں سے گزرے ہیں جہاں وجود پس سایا بھی بار ہوتا ہے حسین دھوب کے اس امتحاں سے گزرے ہیں جہاں وجود پس سایا بھی بار ہوتا ہے میں عشقِ غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی میں عشقِ غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی میرا بھی لشکرِ شہ میں شمار ہوتا آہا 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 اللہ اکبر نارے حیدری بس توجہ رہے ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں غمِ حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے کسی بھی ملک کہو اس سے پیار ہوتا ہے کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے لہو کا ذکرِ علی اشتہار ہوتا ہے حسین دھوب کے اس امتحاں سے گزرے ہیں جہاں وجود پس سایا بھی سایا بھی بار ہوتا ہے میں عشقِ غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی میرا بھی لشکرِ شہ میں شما میں ترہ دیکھئے گا شمار ہوتا ہے تو جری کے غیس کو روکا وہاں پہ زینب نے جری کے غیس کو روکا وہاں پہ زینب نے جہاں امام کو بس اختیار ہوتا آئے 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 اللہ ادبر جری کے غیس کو روکا وہاں پہ زینب نے جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے جہاں امام کو بس اختیار آقا کے چاہنے والے تشریف فرما ہے زبان کا ایک شیر نظر کرنے جا رہا ہوں جری کے غیس کو روکا وہاں پہ زینب نے جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے کہاں ہو آکھے رکابوں کو چوم لو یوسف کہاں ہو آکھے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پاکبر سوا کہاں ہوا کے رکابوں کو چھوم لو جوسف کہ راہوار پاکبر کہ راہوار پاکبر میں اطلاف دیکھئے گا شیر نظر کرنے جا رہا ہوں کہاں ہوا میرے برادر اگر لمحے بھر کے لئے ٹھہ جائیں تو میں یہ کلام آپ حضرات کی خدمت میں مکمل کروں سلوات رشاعت فرمائے آپ حضرات شیر نظر کرتا ہوں غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے کہاں ہوا کے رکابوں کو چھوم لو جوسف کہ راہوار پاکبر کہ راہوار پاکبر خدا حسین کا باستہ شیر ملازہ فرمائے گا بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی عبادتوں کا ادھورہ سنگار ہوتا ہے بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی عبادتوں کا ادھورہ سنگار ہوتا ہے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں شاید کسی لائق ہو کہاں ہوا کے رکابوں کو چھوم لو جوسف کہ راہوار پاکبر سوار ہوتا ہے بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی عبادتوں کا ادھورہ ادھورہ سنگار ہوتا ہے توجہ کرم حسین کا لائے اور نہیں آیا خدا حسین کا باستہ ہے کرم سرور بھائی دعا چاہتا ہوں کرم کرم حسین کا لائے اور نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے اللہ آہو اکبر اللہ آہو اکبر اللہ آہو اکبر کرم حسین کا لائے بھر نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم اپنی عمر منقبت گوئی کا ایک نازک شیر آقا کے چاہنے والوں کی بارگاہ ہمیں نظر کرنے جا رہا ہوں سب جائیں زیارت کو اور دیکھیں کہ بڑے گھر آنے کا کرم کیسا ہوتا ہے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں کرم حسین کا لائے اور نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے تو امام اثر ہیں مہوے توافق قبر حبیب خدا حسین کا واسطہ امام اثر ہیں مہوے توافق قبر حبیب یہاں چراغ پہ سورج نسار ہوتا ہے آئے 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 اللہ آہو اکبر اللہ آہو اکبر امام ہے یا کرم حسین کا لائے اور نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم امام اثر ہیں مہوے توافق قبر حبیب یہاں چراغ پہ تیرہ برس کا شہزادہ میدان میں آیا روباہوں کو دیکھا آواز دی تم اس قابل نہیں کہ میں تم سے کلام کروں آہواز لیکن ضرورت دین کے تحت بول لہا ہوں میں تم سے پوچھوں کہ تم کون ہو تو تم نہیں بتا پاؤگے آہواز اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ کون ہو کم سے کم باپ کا نام جاننا ضروری ہے اور تمہیں اگر وہ نام پتا ہوتا تو تم ہم سے لڑنے نہ آتے ہم سے لڑنے آتا ہی وہی ہے جسے ماں کا نام معلوم ہو باپ کا نام معلوم نہ ہو یہ بات میں نے حدیث کے آئین میں کہی ہے اپنے دل سے نہیں کہی ہے لیکن میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں کہ میں کون ہوں تاکہ روز محشر تم یہ نہ کہہ سکو اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ سامنے کون ہے تو ہم تلوار کیوں اٹھاتے ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں کہ ہم کون ہیں بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ بھاگتے ہوئوں کا پیچھا کرنا بنی حاشم کی شان نہیں ہے مجمع ساکت ہے عالم یہ ہے کہ پلکوں پلکوں کے غلافوں میں آنکھیں آنکھوں میں پتلیاں پتلیوں میں بینائی سینے کی ہڈیوں کے پردے میں دل دلوں میں دھڑکنیں ایسے رکی بھی ہیں جیسے سر پہ تائرِ عجل سوار ہو چشمِ زدن کی اجازت نہیں ہے ایسے عالم میں تیرا برس کا شہزادہ بولا ہے فرماتے سنو قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں بازووں کی مچھلیوں کو جگائیے قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاس کا میں قلاگیر ہوں یاد رکھنا تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں چوتھے مصرے سے بہت نظر کرنے جا رہا ہوں اہلِ نظر تشریف فرمائے قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاس کا میں قلاگیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں سینے میں دل ہے فاتح بدرو ہنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی تو سپاہی حسین کا جیسے ہی شہزادے نے یہ کہا ادھر سے ملون کی آواز آئی بچوں سے لڑنا ہماری توہین ہے میں بچے سے لڑوں شہزادے نے یہ بات سن لی گرچ کے بولا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا فرماتے ہیں مجھے بچہ سمجھ رہا ہے سن میں کون ہوں زہرہ و مصطفیٰ و علی و حسن حسین زہرہ و مصطفیٰ و علی و حسن حسین سجاد اور باقی رو جعفر دلوں کے چائن سجاد اور باقی رو جعفر دلوں کے چائن کازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین کازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین خود عسکری و مہدی دین جان مجھر قائن کتنے نام گنائے حضرت نے چودہ فرماتے ہیں سن میں کون ہوں زہرہ و مصطفیٰ و علی و حسن حسین سجاد اور باقی رو جعفر دلوں کے چائن کازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین خود عسکری و مہدی دین جان مجھر قائن ارے اول سے تابس ساکین خزرہ کا آئینہ اول سے تابس ساکین خزرہ کا آئینہ ہم تیر میں برس میں ہیں چودہ کا اللہ اکبر ہم تیر میں برس میں ہیں ہم تیر میں برس میں ہیں اب میری نظروں کے سامنے وہ محترم مجمع بیٹھا ہوا ہے جو ضرور مجھے نوازے گا ارز کرتا ہوں زہرہ و مصطفیٰ و علی و حسن حسین سجاد اور باقی رو جعفر دلوں کے چائن کازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین خود عسکری و مہدی دین جان مشرق قائن اول سے تابس ساکین خزرہ کا آئینہ ہم تیر میں برس میں ہیں چودہ کا ایک بات ارز کر دوں اجازت کے ساتھ بہترم سرور بھائی سرکارِ انیس کی روای کوئی بھی پڑھ دے انیس کی روای ہے لکھی بھی لیکن اگر سرکارِ انیس اپنے ہاتھوں سے وہی روای کسی کو لکھ کے دے دے تو بات ان کے ہاتھوں کی تحریر کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریر کا وزن ہاتھوں کی بنیاد پر ہوتا ہے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بند ملاحظہ فرمائیے گا ہم تیر میں برس میں ہیں چودہ کا آئینہ فرماتے ہیں یاد رکھو سر پر ہے خودِ نادِ علی فتح کی قلید سر پر ہے خودِ نادِ علی فتح کی قلید پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرحِ الحدید داد چاہتا ہوں اہلِ نظر بیٹھے ہیں یہ زرح جو پہنی جاتی ہے فرماتے ہیں تم لوحہ پہن کے آئے ہو میں لوحے والا سورہ پہن کے آیا ہوں قرآن میں سورہِ الحدید ہے سر پر ہے خودِ نادِ علی فتح کی قلید پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرحِ الحدید کرتے ہیں رنگ میں وقتیں بغا حملہِ شدید حملہِ شدید ارے وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے ہریزید اے میرے نوجوان بھائیو بازوں کی مجھلیوں کو جگہ لیجئے ایک مرحلے تک آنا چاہتا ہوں وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے ہریزید کہتے ہیں سنو پٹکہ کمر میں ہے شہِ علی صفات کا پٹکہ کمر میں ہے شہِ علی صفات کا اور تعویز بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا آئے ہاں ہاں آئے ہاں ہاں تعویز بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا پھر سر بھائی یہاں دعائیں چاہتا ہوں ضرور بھائی مطرم مطرم فرماتے ہیں تعویز بازوں پہ ہے بابا کے شکیل بھائی مطرم فرماتے ہیں سنو ہر خون سے ہر خون سے مشکے تیغ کو بھرتے نہیں ہیں ہم جنگلوں میں تو مصریں پڑھے نہیں جائیں گے آبادیوں ہی میں پڑھے جائیں گے ہر خون سے مشکے تیغ کو بھرتے نہیں ہیں ہم بزدل ہوں سامنے تو بھی بھرتے نہیں ہیں ہم ہر خون سے مشکے تیغ کو بھرتے نہیں ہیں ہم بزدل ہوں سامنے تو بھی بھرتے نہیں ہیں ہم خود موت ہم سے ڈرتی ہے ڈرتے نہیں ہیں ہم مصرہ پڑھوں اجازت ہے ڈرتے نہیں ہیں ہم ارے ہم مقتلوں میں جیتے ہیں مرتے نہیں ہیں ہم جیتے ہیں کی ریایت ملاحظہ فرمائیے ہم مقتلوں میں جیتے ہیں مرتے نہیں ہیں ہم ہس ہس کے ہس ہس کے خنجروں کو گلے سے لگاتے ہیں دات چاہتا ہوں بیٹ پر ہس ہس کے خنجروں کو گلے سے لگاتے ہیں ہم تلخ ذائقوں کو بھی شیری بناتے ہیں آہا ہا ہائے 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 ہم تلخ ذائروں اور ذائقوں کو بھی شیری بناتے ہیں فرماتے ہیں شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال ارے نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائے مال آہا ہا 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 نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائے مال مصرہ نظر کرنے جا رہا ہوں فرماتے ہیں شامی میرے طرح دیکھے گا پل کے نہ جھپ کے شامی شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال شامی جبینِ کفر کے قطراتِ کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال یہ مجال ارے کہتے نسب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں اوفو کہتے نسب کے پھل ہیں یہ کہتے نسب کی دات چاہتا ہوں کہتے نسب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں آہا 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 تاریخ نوجوان بھائیو انتخاب پہ بند پڑھنے جا رہا ہوں بند پڑھ رہا ہوں نوجوان بھائیو تیار خدا حسین کا باستہ ہے بند ملاحظہ فرمائیے گا بیعت کا ذاویہ دے کیے گا تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں ایک بات تو بتاؤ یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم نوجوان و لشکر امام میں شریک ہونے کی تمنہ آئے تو تیرا برس کے شہزادے کا رجز ہے تیار ہو کے بیٹھیں یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم ارے بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم آہا ہا 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 مصرہ سنیے بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم ارے بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے سارا مجمع بول دے تو بیت پڑھوں میں ہائے 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 اب دیکھئے یہ کہہ چکے ہیں لمحے بھر کے لیے یہ کہہ چکے ہیں کہ مارے ہوئے ہو تم تو جب مارے ہوئے ہو تو پھر آگے کیا بات ہوگی یک جا یہاں پر کس کا سہرے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وقا کے شرارے ہوئے ہو تم بس میں حدیبیہ میں بھارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی صلح کے صلح کے مارے ہوئے ہو تم ارے موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑے موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑے ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے ہم مالکِ حیات ہیں ہم مالکِ حیات ہیں ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے انجامِ کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے جواہ صاحب شہدادہ کیا کہہ رہا ہے ہم مالکِ حیات ہیں مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے انجامِ کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے موسرا پڑھوں کیا کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے بول دیجئے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ مصرا پڑھنے جا رہا ہوں تیار کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے ارے سینے اکڑ کے تان رہے ہو جیگر بھی ہے شباب بھئی سینے سینے اکڑ کے تان رہے ہو جیگر بھی ہے ارے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے اس رخ سے بھی شکستِ ستم آشکار ہے اس رخ سے بھی شکستِ ستم آشکار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذلو بھیکار اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذلو بھیکار ہے ارے شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی غلام شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی غلام بدشکل و بدنصیب و بدتوار و کچھ خرام بدنصل و بدقماش و بدنجام و بدقلام ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام اندھیروں کی اولادیں شباب بھائی سورج پر بیت پڑھنے جا رہا ہوں خاص طور سے بیت مدھ کرنے جا رہا ہوں سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے لڑنے تو آگئے ہو اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی غلام بدشکل و بدنصیب و بدتوار و کچھ خرام بدنسل و بدقماش و بدنجام و بدقلام سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام اندھیروں کی اولادیں سورج سے لڑیں گی سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے اور چمگاہ دڑوں کا دن میں نکل سورج سے لڑنے آئے ہیں آیتاااااااااااااااااااااientیں ہمنلا سے لڑھ شہزادے کا بابا آپ کی جھولیاں بھرے بند پڑھنے جا رہا ہوں دلوں کو شہزادے کی دہلیز پوار دیں بند نظر کرنے جا رہا ہوں سورج سے لڑنے آئے ہیں آہا ہائے ہائے شبزادگان شام ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلاتے ہیں چمگا دلوں کو لبے کیا ہوں سے لبے کیا ہوں سے لبے کیا ہوں سے لبے کیا ہوں سے جانے ہائے 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 جانے آس اللہ شہر رہے ہیں بند نظر کرنے جا رہا ہوں بند نظر کرنے جا رہا ہوں بس مصروں کی تراش دیکھئے گا اور اس میں رجس کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے گا چمگا دلوں کا دل میں ایک بات تو بتاؤ واہ واہ سبحان اللہ ایک بات تو بتاؤ جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں ہاں 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 سبحان اللہ آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں روئے ہو شامیوں ارے بزدل صفوں کو صف میں پیروے ہو شامیوں سرور بھائی دھا چاہتا ہوں مصرے کی بزدل صفوں کو صف میں پیروے ہو شامیوں چوتھا مصرہ اور بیت اب تک گمہ کے دشت میں کھوے ہو شامیوں گمہ کے اب تک اب تک گمہ کے دشت میں کھوے ہو شامیوں ارے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو کے دیر سے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو کے دیر سے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر تھے آئے ہاں ہاں جنگل میں لڑنے آئے ہو تم جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی تم وہ بھی شیر سے یہ کہہ کے تیخ کھینچی تیخ کھینچی جیسے ہی تیخ کھینچی دشمنوں نے کہا یہ کونسی تیخ ہے شہزادے نے تیخ کی بات کہی یہ تیخ کیا ہے دیکھئے گا میرے طرح شہزادہ کہہ رہا یہ تیخ کیا ہے فرماتے ہیں میاں ہائے 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 فرماتے ہیں ظالموں یہ تیخ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار اگر بازموں کی مچھلیاں زنجیر نہ بن رہی ہوں تو ہاتھوں کو بلند کیجے گا یہ تیخ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار ہائے 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 ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں ہائے ہائے ہسین ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار فرماتے ہیں یاد رکھنا اسغر کی پیروی میں ہمتی ہے بار بار مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں آپ نے میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا اسغر کی پیروی میں ہمتی ہے بار بار یہ تیخ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذل فقار آئے ہائے 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 سنیے گا بہت یہ تیخ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذل فقار میدہ میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے میدہ میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے اور شامی کباب ہوں تو یہ کھاتی ہے آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے شامی کباب ہوں اللہ اکبر شامیوں شامی کباب ہوں تو یہ کھاتی ہے شوق سے صرف چھے بند اور پڑھوں گا اور یہ اس لیے کہ میں زینے تیہ کر رہا تھا یہ خاص حصہ ہے اس کا شہزادہ اب عجب زاویے سے گفتگو کر رہا ہے شبِ آشور ملعون نے جو گستاخی کی تھی جنابِ عباس کو بلا کے جو کہا تھا کہ ہمیں دشمنی حسین سے ہے باقی لوگوں کو ہم امان دیتے ہیں حسین کا ساتھ چھوڑ دو ہمیں دشمنی حسین سے ہے تم لوگ چلے جاؤ شہزادہ شہزادہ اسی نکتے کی طرف اشارہ کر رہا ہے دیکھئے میری طرف اسی بات کی طرف شہزادہ متوجہ ہے اور اشارہ کر رہا ہے خاص طور سے میدان میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے شامی کباب ہوں تو یہ کھاتی ہے شباب بھئی یہ یہاں سے چھے بند یہ سفر ہے خاص طور سے سنیے گا دستِ عدب جوڑ کے حضرت ارشاد فرماتے ہیں محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا یبنت طلقہ ہو میرے باپ کے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا قید قفص سے چھٹ کے پرندہ بدل گیا قید قفص سے چھٹ کے پرندہ پرندہ اجسام تو وہی ہیں لبادہ بدل گیا ارے شاید غلامزادوں کا لہجہ بدل گیا شاید غلامزادوں کا لہجہ بدل گیا مفلوج انگلیوں سے گراہ کھولنے لگے جن پر فالج پڑا ہوا ہے اس سے گراہ کھول لہے ہو مفلوج انگلیوں سے گراہ کھولنے لگے بزدل بہادروں کی زباں بولنے لگے بزدل تمہاری یہ عقاد کہ تم میرے استاد میرے چچا سے بلا کے یہ کہو بزدل امان دینے کی بات بزدل بہادروں کی زباں امان ہم دیتے ہیں امان لیتے نہیں ہم امان مانگ دیتے ہیں امان بزدل بہادروں کی زباں بولنے لگے کل شب علی کی جان سے کیا کہہ رہے تھے تم ہمت ہمت کے آسمان سے کیا کہہ رہے تھے تم غیرت کی اس چٹان سے کیا کہہ رہے تھے تم غیرت کی اس چٹان سے کیا کہہ رہے تھے تم ارے اپنی نجیس زبان سے کیا کہہ رہے اپنی نجیس زبان سے کیا کہہ رہے تھے تم رنجش ہے ابن پاتہ بدرو ہنین سے اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے ارے فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم ہندہ کی لئے میں بدرو ہد گا رہے ہوتا ہا 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 نہ رہ ہا 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 رنجش عبن فتح بدرو ہنین سے اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت ہا 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 رہے ہا ہا مصرہ سنی اہل زبان تشیب فرمائے بغز ابو تراب میں خاموش ہیں تو مو پہ چڑھے آ رہے ہا 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 خاموش ہیں لکھنو میں نہ اس مصرے پہ نوازہ گیا خاموش ہیں تم مو پہ چڑھے آ رہے ہو تم ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو اور گدی سے کل چلیں گے تمہاری زبان آدہ 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 تمہارے زبان کو تم آئے ہو بدروہت کا بدلہ لینے سنو ان منکروں میں قائل جزدان کون تھا نوجوان بھائیو بیازے دل پر لکھئے گا مصرے ان منکروں میں جنہیں میرے دادا علی نے مارا ان منکروں میں قائل جزدان کون تھا ان وحشیانے بدر میں انسان کون تھا ان وحشیانے بدر میں انسان تھا ہندہ تھی کون ہندہ تھی کون اور وہ سفیان کون تھا ہندہ تھی کون اور وہ سفیان ارے کافر سبھی تھے ان میں مسلمان کافر سبھی تھے خدا حسین کا واسطہ ہے کافر سبھی تھے ان میں مسلمان مسلمان کون تھا کیوں اتنے تل میں لائے ہو بدر و حنین سے کیوں اتنے تل میں لائے ہو کس خون کا لینے آئے ہو بدلہ حسین سے کس خون کا لینے آئے ہو کہتے ہو ہمیں دشمنی حسین سے ہے تم حسین کو چھوڑ کے چلے جاؤ بند نظر کرنے جا رہا ہوں دستی آدھب جوڑ کے خدا حسین کا واسطہ دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کریں بند نظر کرنے جا رہا ہوں شہزادہ جب مرحلے میں آکے دفتگو کر رہا ہے کس خون کا لینے آئے ہو بدلہ حسین سے کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں کیسی خلیش چھپی ہے دلے کینہ دار میں کیسی خلیش چھپی ہے دلے کینہ دار میں آہا آہا مصرہ پڑھوں روحے بطانے بزمے سقیفہ کے پیار میں مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں روحے بطانے بزمے سقیفہ کے پیار میں ارے ہزیان بک رہے ہو جنو کے بخار میں آئے ہاں ہاں بیت خدا حسین کا باستہ پھر کہہ رہا ہوں خدا حسین کا باستہ بیت جہاں جہاں تک آقا کے چانے والے ہیں تیرا برس کا شہزادہ کس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے فرماتے ہیں کیوں غرق ہو اداوت دلدل سوار میں کیسی خلش چھپی ہے دلے کینہ دار میں روحے بطانے بزمے سقیفہ کے پیار میں ہزیان بک رہے ہو جنو کے بخار میں ارے غربت میں دامنے شہزی شان چھوڑ دیں غربت میں دامنے شہزی شان چھوڑ دیں سوروں سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ اس سے بڑی بیت نہیں پڑھ سکتا سوائے اس کے کہ وہ عطا کریں غربت میں دامنے شہزی شان چھوڑ دیں سوروں سے کہہ رہے ہو آخری بن سوروں سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں سوروں سے کر رہے ہو کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں جیسے ہی یہ کہا لشکر بھاگا جو بھاگا تو شہزی شان نے بڑھ کے کہا آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو رکو آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو رکو جاتے کہاں ہو برچیوں والو رکو رکو جاتے کہاں ہو برچیوں والو رکو رکو مصرا بیعت کے انقبوت کے جالو رکو رکو مصرے کی دات چاہتا ہوں بیعت کے انقبوت کے جالو رکو رکو پھر مصرا ارے بنتے بنتے جمل کی گوت کے پھر مصرا ہاں 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 آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو رکو جاتے کہاں ہو برچیوں والو بیعت کے انقبوت کے جالو بنتے جمل کی گوت کے پالو رکو 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 ارے تھانی ہے تم نے جنگ شہے مشرقین شہے مشرقین ہم ہم سے بچوگے جب تو لڑوگے ہسار ہم سے بچوگے جب تو لڑوگے